سلگو تھا اکلیتوں کی وقوب کے تحفظ اور ان کے لیے مسابین وواتے کی فراہمی کے حوالے سے ایت اہم تقریب کا اندکات فصل حال میں کیا گیا جس کا احتمام محکمہ سوشن ویلفیر انڈ بیت ارمان پولستر ویلفیر اربنیزیشن پنجاب نے کیا تھا اس نیمی مستلیف مزہدی سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی اور اکلیتوں کی وقوب کی اہنیت ترزوہ دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل جنرل ڈکٹی کمیشنر عمر فاروق نے کہا کہ اسلام اکلیتوں کی وقوب کے تحفظ کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے پاکستان نے اکلیتوں کو با اختیار بنانے کے لیے متعدد اعتماد کیے ہیں جن میں سرکاری ملازمتوں ہیں تاشکی صدقوطان کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان نیتن کے لیے نشستوں کی تخصیص شامل پنڈین اتحاد علومہ زلہ سرگودہ کاری عبدالوحید نے تقریب سے خطاب نے کہا کہ 11 اگست کا دن اکلیتوں کی کردار کے اعتراف میں منائے جاتا ہے اور ہن قائد آزم کی 11 اگست ایک ہزار نو سو سیٹالیس کے بعدے تر قائم رہی وہ نے مزید کہا کہ ایک ہزار نو سو پہہتر کا آئین تمام شہریوں کو مصابی بکوک مذہبی آزادیوں اور تحفظ کی زمانت دیتا ہے اور ہمیر اس بات کو اقلی بنانا ہوگا کہ ہر شہری کو مصابی بکوک اور مواقع ملے تقریب میں مذہبی رہماؤں نے اس بات پر زول دیا کہ پاکتان کی اقلیتیں ملکی ترقی کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرتی رہیں گی اور اقلیتوں کے حکم کو ترقی اور با اختیار بنانے کے اصولوں پر کردی سمجھوٹا نہیں کیا جائے گا اقلیتوں کے قومی دن کا مقصر معاشر نروباداری اور ہم اہندی کو فروغ دینا اور کونی زندگی میں اقلیتوں کے اہن کردار کو تسلیم کرنا تھا اختیتانی قلمات میں مقردی میں تمام پاکتانیوں کو انتیاز اور ادم برداشت کے خلاف متحد ہونے اور انصاف، مصابات اور رواداری کے اصولوں کو اپنانے کی دعوت دیتا کہ ہر ملکر ایک ایسا ملک بنا سکیں کہ ہر فند مذہب نسیسیت کو تنزل ترقی کرے اور کون کی خوشحالی میں اتنا حصہ دار سکیں